ڈاکٹر عمران رشید صاحب ہم ڈاکٹر عمران رشید کی طرف موو کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے دلبہ دلباد کے لیے کیا کریٹیریا ہے اور یہ کتنا پرسنٹ مارس ہونے چاہیے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا بی ایس پروگرام اسلامی ایسٹری میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے ایف ای ایف ایس ای ایس ای ایس جو بھی آپ کا انٹرمیڈر پروگرام ہے اس میں 50% ماس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک نیٹ ٹیسٹ کرنا ہے نیٹ کے علاوہ ایک دفعہ اور بلکہ لاس یر سے آئی او بی یہ بھی ایک فیسلیٹیشن دے رہی ہے کہ آئی او بی اپنا سپیشل ایک ٹیسٹ بھی ارینج کرتی ہے جیسے ڈپارپنٹل ٹیسٹوں کہتے ہیں اس میں بھی جو بچے انٹیس کا نیٹ نہیں کر سکے یا اس میں اپلائی نہیں کر سکے اور ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ ابھی آئی او بی کی جو سپیشل نیٹ ہے وہ آئی تنک فور فائی و اپس کو ہو رہا ہے تو اس میں اپلائی کریں اور اس آئی او بی سپیشل ٹیسٹ میں اپیئر ہوں اور انشاءاللہ اس میں وہ پاس ہو جائیں گے اور یہ ٹیسٹ بھی دونوں طرح سے مکلنے فیزیکلی بھی اور آن لائن بھی ہو رہا ہے تو آپ گھر پہ بیٹھیں یہ ٹیسٹ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں آپ اس میں ریجسٹر ہوں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آن لائن پیپرز ہو رہے تھے ابھی وہ پیپر کمپلیٹ ہوئے ہیں یا ابھی رفتہ رفتہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے اچھا آن لائن پیپرز بھی ہو رہے تھے وہ لاسٹ جو کنٹینیو میں ہمارے سمیسٹر تھے ان کے سٹوڈنٹس کے لیے تھے کیونکہ لاسٹ سمیسٹر ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ آن لائن ہی سمیسٹر موسیلی پٹھایا گیا ہے اور جیسے وہ سمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے جو اگزام تھے وہ بھی آن لائن ہونے تھے تو اس میں کاف سارے پرگرام کے اگزام ہو گئے ہیں لائک فائنل جو سمیسٹر ہیں ان کے موسری ہو گئے ہیں اور کچھ سمیسٹر کے ابھی رہتے ہیں ماسٹر پرگرام کے کچھ رہتے ہیں تو وہ بھی سپٹمبر سے پہلے پہلے وہ بھی ہو جائیں گے اچھا امران صاحب یہ بتائیں کہ بی ایس انٹر اپرنوشپ انڈ انویشن کے بعد کیا کریٹری اپرچنیٹی ہے یہ سوالے سے بتائیے یہ ڈاکٹر دانیال صاحب ڈاکٹر دانیال صاحب آپ کائٹ لیسے جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپرچنیٹی ہے وہ بڑی باست ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہوگا جو گریجوئٹ ہوگا وہ سیل سفیشنٹ ہوگا وہ اپنا کاروبار کچھ شروع کرسکے گا اس کو اس ڈگری پرگرام کے دوران کئی بزنس کی نوہاو ہوگی کئی بزنس پلانز اس کے پاس ہوں گے اور انویسٹرز کی جو ہلپ ہے انویسٹرز کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اسے حاصل ہوگی سو اس پرگرام کے بعد وہ یہ صلاحیت رکھتا ہوگا کہ وہ اپنا کاروبار کچھ شروع کرسکے اب یہ تو تھا بزنس سٹارٹنگ کے حالے سے لیکن اگر وہ کسی بھی جگہ پر جوب کرنا چاہتا ہے تو جوب اپرچنیٹیز بھی بہت باست ہیں بزنس ڈیویلپنٹ کی پوست ہوتی ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے اندر جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو انویٹیبلی دیویلپ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو ایکسپینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے کسی بھی اگزسٹنگ بزنس کو اس طرح کی کئی پوزیشنز ہیں جو بی ایس انٹرپنیرشپ کے بعد وہ کسی بھی کمپنی کے اندر جب کر سکتے ہیں اور جو نارڈبل پوزیشنز ہیں جہاں پر ہمارے بی بی ای گریجویٹس جا کر کام کرتے ہیں مینجمنٹ پوزیشنز ہیں یا کوئی مینجیریل جوبز ہیں بینکنگ سیکٹرز میں جوبز ہیں اس طرح کی جوبز بھی ایکولی پوسیبل ہوگا بی ایس انٹرپنیرشپ کے گریجویٹ کے لیے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی جوب کسی بھی ملٹی نیشنل یا نیشنل کمپنیز میں کر سکتے ہیں اچھا ڈاکڈ سب یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی سکالرشپ کی کیا پالیسی ہے بعض طلبات اس طرح کے بھی ہیں جن کے پہلے سیمیسٹر کی فیس ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے اس حوالے سے کوئی یونیورسٹی نے نظام بنایا ہے؟ بلکل اس طرح کی کئی سکالرشپ موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کئی سکالرشپ موجود ہیں احساس پروگرام کے تحت کئی سکالرشپ دیئے بھی گئے ہیں اور وزید اس پر کام بھی ہوگا فرس سمیسٹر میں جب سٹونٹ آ جائے گا تو نیٹ بیس سکالرشپ ہیں جو یونیورسٹی ارینج کرتی ہے گورنمنٹ کے کئی سکالرشپ ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ جن کی مدد سے جو ہے وہ سٹونٹس کو سکالرشپ دیئے جائیں گے مگر یہ سکالرشپس ڈیفینیٹلی پارٹیکولرلی جو میریٹ بیس ہوا کرتے ہیں جو ہمسٹی کی بڑی سٹرک پولیسی ہے کہ جو سٹونٹ ہے وہ اس کریٹیریا پر پول کرتا ہے یا نہیں کرتا پہلے تو ایڈمیشنس پر روٹین ہوں گے اس کے بعد فرس سمیسٹر میں ڈیفرنٹ سکالرشپس نامز کیے جائیں گے ہماری سٹونٹس اون سکالرشپس پر اپلائے کرتے ہیں اور پھر دیو کریٹیریا جو ہوتا ہے وہ کئی سٹونٹس کو پھر میریٹ کے مطابق سکالرشپ ملتا ہے اس حالے سے عمران صاحب مزید جی ڈاکٹر مران صاحب جی بلکل ڈاکٹر دانیال صاحب میں بلکل ٹھیک بتایا ہے بہت سارے سکالرشپس اویلیبر ہیں یورسٹری میں اس میں یو ایس ایڈ کی سکالرشپس ہیں احساس پرگرام جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کرنٹ گرمنٹ کا پرگرام ہے احساس پرگرام کے تحت ہی مور دین ٹونٹی ملین کے سکالرشپس جو ہیں لاسٹ شئر آئیو بی میں ڈسورس کیے گئے ہیں تو ملین آف روپیز کے سکالرشپس ہر سال گرمنٹ سے بھی سیکھ کیے جاتے ہیں اور جو یورسٹری کا اپنا بجٹ ہے اس میں بھی ملین آف روپیز کے سکالرشپس ہر سال رکھے جاتے ہیں ہمارے یورسٹری میں ہر کلاس کے اندر سکالرشپس ٹوڈنٹس موجود ہیں کوئی کلاس ہیسی نہیں ہوگی جس میں دو تین چار پانچ دس بچے سکالرشپس پہ نہ ہوں اور اس میں دونوں طرح کے ہیں نیڈ بیسٹ بھی ہیں اور میرٹ بیسٹ بھی تو جو بچے میرٹ بیسٹ پہ نہیں آتے وہ نیڈ بیسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں نیڈ بیسٹ پہ بھی کافتا ہے پرگرام ہیں اس میں وہ اپلائی کرتے ہیں انہیں وہ بھی مل جاتے ہیں تو سکالرشپس کی بہت دبدست آپرچوڈنٹی ہیں ہم ضرور کوئی نہ کوئی سکالرشپ پہ رینج کر کے اس بچے کی فنانشل ہیپ ضرور کرتے ہیں اور وہ اپنی تعلیم بہت داری رکھتا ہے اس اس لئے میں یونیورسٹی کے ہنگررڈ این تھاؤزنڈ اف سکلورنٹس جو ہیں وہ سکالرشپ ایدوکیشن دیئے ہیں ماشاءاللہ پچھا اس سوالے سے میں سکتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بریک ہے بریک کے بعد دوبارہ سے ہم کانٹیگو کریں گے جی پروگرام میں بریک ہے بریک کے بعد پھر سمیتا ہوں سمسپنشور